یسسوی جیسوال نے شتک جڑ مچائی تباہی چین میں لگا دی ریکارڈز کی جھڑی جیسوال کی سنچری میں ہوا تب بڑا دھوکہ یسسوی جیسوال چائنہ میں جا کر انہوں نے کمال کر دیا ایشین گیمز میں ٹیم انڈیا نیپال کے خلاف کارٹر فائنل مقابلہ کے لئے اتری اور اس مقابلے میں یسسوی جیسوال نے تباہی مچا دی یسسوی جیسوال نے کئی ریکارڈز اپنے نام کر لیے لیکن ان کی سنچری میں ایک بڑا دھوکہ ہو گیا تھا تو پورا ماملہ کیا ہے چلیے آگے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں یسسوی جیسوال نے ٹھوکی دھماکے دار سنچری ایشین گیمز میں یسسوی جیسوال نے اوپنی کرتے ہوئے کمال کا پروزشن کیا انہوں نے انہچاس گین میں سورن بنائے جہاں انہوں نے اپنے پاری میں آٹ چوکے اور ساتھ چکے لگائے جیسوال نے یہاں پر باؤنڈری باؤنڈری سے ہی پندرہ گیندوں میں جو ہتنا رن ٹھوک دی ہے یسسوی جیسوال کا کھیلنے کا انداز آپ جانتے ہیں ٹی ٹون ٹی کرکٹ میں وہ تابڑ توڑ بلے باجی کرتے ہیں وہ بھارت کے لیے ایسے کھلاڑی ہیں جو زیادہ گیندے نہیں لیتے ہیں سیٹل ہونے میں وہ سیدھے توڑنا شروع کر دیتے ہیں آئی پیل میں انہوں نے اپنے اسی پردرشن کی وجہ سے ہر کسی کا دل جیتا اور بھارت کے لیے اپنے ٹیم میں جگہ پکی کی یسسوی جیسوال کے شدک کی بدولہ تھی ٹیم انڈیا نے 20 آور میں 202 رن منائے چار وکٹ کو کر یہ ٹیم انڈیا کی بلے باجوں نے باقی اچھا پردرشن تو نہیں کر پائے لیکن یسسوی جیسوال کے سو کے سامنے ایک بڑا سکور پر پہنچ گیا ٹیم انڈیا جیسوال کی سینچوری بننے میں ہو گیا تھا بڑا دھوکہ اب یسسوی جیسوال نے تو یہ سینچوری لگائی لیکن ان کی سینچوری بننے میں ایک بڑا دھوکہ ہو گیا تھا دراصل پورا معاملہ کیا ہے یسسوی جیسوال جب انچان بیرن پر کھیل رہے تھے تو انہوں نے ایک شوٹ لگایا اور یسسوی جیسوال کو لگا کہ یہ شوٹ چھکا گیا ہے اور انہوں نے شہر تک کا جشت منانا شروع کر دیا لیکن اصل میں بعد میں بتا چلا کہ یہ شوٹ چھکا نہیں بلکہ چھوکا ہے جس کے بعد یسسوی جیسوال نے جشت منانا ختم کیا اور پھر اگلی گین پر سنگھا لیکل اپنا شتک پورا کیا ایسے میں یسسوی جیسوال کو بھرم ہو گیا تھا کہ انہوں نے جلدی سو بنا دیا حالانکہ اس سمیں کئی بلے بات جوگر ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا فوکس ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پھر آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن انہیں سینچوری ٹھوکی اور پھر جشت منانایا جیسوال نے لگا دی ریکارڈز کی چھڑی اب یسسوی جیسوال نے اس سینچوری کے ساتھ ریکارڈز کی بھی چھڑی لگا دی یسسوی جیسوال ایسین گیمز میں شتک لگانے والے پہلے بھارتی بنے ایسین گیمز میں اور شتک لگانے والے بھی یسسوی جیسوال پہلے بھارتی خلاڑی ہیں 22 گیندوں میں یسسوی جیسوال نے اپنا عرض شتک پورا کیا اس کے علاوارت 40 گیندوں میں یشیسوی نے اپنا شتاک پورا کیا یشیسوی تی ٹونٹی انٹر نیشنل میں شتاک لگانے والے بھارت کے سب سے یوہ کھلاڑی بھی بن گئی ہیں تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے یشیسوی جیسوال نے شتاک لگا کر کئی ریکارڈز بنائی یشیسوی جیسوال کی بلے باجی ہر دن بھارت کے لیے ایک نئے مقام پر پہنچتی ہے یشیسوی جیسوال ایک ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنے پرداشن سے کمی عمر میں ہر کسی کا دل جیت لیا ہے اور حال کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ کھلاڑی بھارت کا بھوشی بنے گا تو دوستو ایشین گیمز میں اگر یشیسوی جیسوال اسی طریقے سے آگے اچھا پرداشن کرتے رہتے ہیں تو ٹیم انڈیا کی ٹی ٹونٹی ٹیم میں اپنی جگہ پرمنینٹ بھی کر سکتے ہیں چونکہ ابھی یشیسوی جیسوال کو ٹیم انڈیا کی ٹی ٹونٹی ٹیم میں ویسٹ انڈیز دورے پر بارا کامل آ تھا لیکن اگلے سال جب ورلڈ کپ کھننے کے لیے ٹیم انڈیا ویسٹ انڈیز جائے گی تو اس سمئے یشیسوی جیسوال ٹیم انڈیا کے پرمنینٹ اوپنار ہوں گے اور ان سے بہت زیادہ امید ہوگی تو دوستو یشیسوی جیسوال کی اس پاری کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے آپ کے لئے ٹیم انڈیا جیسوال جیسوال بلے پر آج بھارت کے لئے پروشن میں اوپننگ کرے گا تو ٹیم انڈیا جیسوال ورلڈ کپ جیتے گی آپ کے لئے ٹیم انڈیا جیسوال جیسوال جب ورلڈ کپ جیتے گی ویڈیو پس اندھ آئے ہو لائک کیجئے شیئر کیجئے کرتے ہیں گر سترہ کو سبسکرائب کر نوٹرفیشن کے گھنٹی جیسوال بجھا دیجئے ویڈو گر آپ ہمارے فیس بیٹھ پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بیٹھ کو بھی لائک اور فالو جانور کر لیچے